اسلام علیکم ویورس ایک بہت ہی حیران کن خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ایک بنگلہ دیشی لڑکی اپنے بائی فرنڈ سے شادی کرنے کے لیے دریاء میں تیر کر بھارت پہنچ گئی جی ہاں بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ دنوں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی بائیس سالہ لڑکی اپنے بائی فرنڈ سے شادی کرنے کے لیے ایک گھنٹہ تیرہ کی کر کے بھارت پہنچی رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیشی خاتون کی شناخت کرشنا منڈال کے نام سے ہوئی ہے اس کی بھارت سے تعلق رکھنے والے ایک ابھیق نامی شخص سے فیس بک پر دوستی ہوئی جو بعد میں پیار میں تبدیل ہو گئی تاہم کرشنا نے پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کا انتخاب کیا پولیس ذرائع کے مطابق کرشنا سب سے پہلے سندربن جنگل میں داخل ہوئی جو کہ رائل بنگال ٹائگرز کے لیے جانا جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے تقریباً ایک گھنٹے تک دریان میں تیارتی رہی بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق تین دن قبل کرشنا کی شادی کولکٹا کے ایک مندر میں ابھیق سے ہو گئی تاہم پیر کے روز اسے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق کرشنا کو بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے حوالے کیا جا سکتا ہے